اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ ابھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت اچھی انفرمیشن دینے والا ہوں جو لوگ بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ میرا حروب جو ہے بہت پرانا ہے پانچ سال دس سال دو سال پرانا ہے میرا کیسے ٹانسفر ہو سکتا ہے اور بینہ پرمیشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کا ٹانسفر بھی ہو گا ہے کیسے ہو گا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ہاؤس ڈرائیور جو گھر میں کام کرنے لوگ ہیں وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کی کیسے ٹانسفر ہو سکتا ہے اور کیا رول ریگولیشن ہے سب کچھ بتاؤں گا اور بھی آپ لوگوں کا کچھ سوال بھی دیکھ لوں گا بہت سارا سوال آپ لوگ کہاتا رہتا ہے تو یہاں پہ بتا دوں جو لوگوں کا حروب لگتا ہے جیسے ابھی نیا حروب لگ رہا ہے سکتی دیج والا اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا ہے کیسے ٹانسفر ہو رہا ہے ابھی نئی اپ ڈیٹ آ چکے تو وہ لوگوں کے لئے تو کوئی دکت نہیں ہے اب سکتی دے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ابھی ٹانسفر نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت بہت سائے لوگ جو بولتے تھے میرا پرانا حروب ہے دو سال تین سال پانچ سال بہت سائے لوگوں کا حروب رہتا تھا تو ان لوگ کے لئے بھی ایک خوش خبری ہے آپ لوگ کہیں بھی چاہو کفالہ لے سکتے ہو آپ کا کفالہ ہو رہا ہے بینہ پرمیشن کفالہ ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی کمپنی دیکھو جہاں پہ آپ کا ٹانسفر ہو سکتا ہے کمپنی میں بات کرو اگر کمپنی ٹانسفر لے رہی ہے تو وہاں پہ جاؤ اور ٹانسفر کروالو آپ کا بینہ پرمیشن ٹانسفر ہو جائے گا اور جو بھی ہوگی جتنے دن کا اکامہ ایکسپائر ہوگا یہ سب کا آپ کو پیسہ جمع کرنا پڑے گا اس کا ٹانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ آپ کمپنی میں جاؤ گے تو کمپنی والا بولے گا کہ نہیں آپ کا ٹانسفر نہیں ہو سکتا کیونکہ کمپنی سوچے گی میرے اوپر سارا کھرچہ آ جائے گا تو کمپنی جو ہے یہاں پہ ٹانسفر نہیں کری تو ایسے کنڈیسن میں آپ چلے جاؤ کوئی بھی مسسسے میں مسسسے میں جاؤ وہاں بات کرو اور وہاں سے آپ اپنا ٹانسفر کروا سکتے وہاں پہ پورا فی کے پی کرو چھوٹے مسسسے میں جاؤ اور وہاں سے آپ کا ٹانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بتا دیا بہت سائے لوگ بولتے ہیں میں کمپنی سے بھاگ گیا ہوں اور میرے اوپر کمپنی نے حروب بھی نہیں لگایا اور ایکامہ ایکسپائر ہو گیا ایسے کنڈیسن میں کیا کر سکتا ہوں سال دو سال تین سال جو بھی ایکامہ بھی آپ کا ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ بھی ٹانسفر لے سکتے ہو ایسے کنڈیسن میں کوئی ٹھیکٹ نہیں ہے آپ جاؤ جہاں بھی رہتے ہو آپ کوئی بھی کمپنی ڈونڈو مسسسہ ڈونڈو آپ ٹانسفر لے لو ٹھیک ہے ہو جائے گا ٹانسفر اس کے بات بات کرتا ہوں جو گھر میں کام کرتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ میرے کو سیلری نہیں دے رہا ہے میں کیسے ٹانسفر لوں گا تو ابھی بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ سعودی گورنمنٹ کے طرف سے آگے جو بھی لوگ سعودی میں نئے آنے والے ہیں گھر میں کام کرنے والے وہ لوگ کے لیے ایک اپ ڈیٹ آ چکے اسی جولائی سے یہاں پہ یہ بتائے گا کہ آپ کا جو ہے اب بینک کھولے گا اور بینک میں پیسہ آئے گا پہلے سیلری جو ہے ٹائم پہ ملتی نہیں تھی اور کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا گورنمنٹ کے پاس کیا آپ کی سیلری مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے کہاں مل رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو اب آپ کے بینک میں آئے گیا اور یہاں پہ ریکارڈ ہو گا جیسے ہی آپ کی تین مہینہ تک سیلری نہیں دیتا آپ ایسے کنڈیشن میں ٹانسفر لے سکتے ہو بینہ پرمیشن کے کوئی بھی کفیل کے پاس آپ چاہو ٹانسفر لے سکتے ہو کمپنی میں لینا چاہتے ہو ٹانسفر تو ہوتا ہے بٹ وہاں پہ بہت سارا پروسے سے جس میں آپ کے کفیل کی بہت ساری ہیلپ چاہیے ہوتی ہو تو اس وجہ سے کمپنی میں ہونا ہوتا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بٹ کفیل کے پاس ہو سکتا ہے بٹ کفیل اگر آپ کا ہیلپ کرے گا تو کمپنی میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب چلو آپ کا کچھ سوال بھی دیکھ لیتا ہوں اکامہ میں کیا لکھا رہا تھا اکامہ میں آپ کا پروفیشن اکامہ نمبر نام یہ سب تو سب کو پتا یہ کیا لکھا رہا تھا یہ کوئی سوال ہی نہیں مجھے لگ رہا ہے دیکھو یہاں پہ ایس کی ہوا ٹرائی کرو ایس کی ٹرانسفر ہو جائے گا نکل کفالہ ہوگا ہو گیا ہے مگر اکامہ نہیں بن رہا تو دوسری کمپنی کا فوٹو ابھی نہیں بن رہا دیکھو آپ ٹرائی کرو کچھ وجہ ہو سکتی ہے کیا ہے نہیں ہے ریجن وہاں پر دیکھو کمپنی تو آپ کا اکامہ بنوائے گی کمپنی کا یہ سب کامیں جب کفالہ ہو گیا اکامہ بننا ہے اکامہ تین مہینہ باقی ہے کفالہ ہو جائے گا اکامہ نہیں بھائی آپ کا کانٹریکٹ اگر ایکسپائر ہوتا ہے کانٹریکٹ ختم ہے تو کفالہ ہو سکتا ہے اکامہ ایکسپائر تو ہسکتا ہے باقی ہے تو اکامہ سے کوئی لینا دینا نہیں رہا ہے کفالہ کا بھائی مجھے پانچ مہینہ ہوگیا ہے سعودی میں آئے ہوئے میرا کفیل کے پاس کام نہیں ہے وہ مجھے کفالہ ابھی نہیں دے رہا ہے اور گھر بھیج رہا ہے تو میرا کیوں ہمیں کانٹریکٹ نہیں ہے تو کیسے کریں میرا اکامہ ابھی ویلیڈ آپ ٹرائی کر سکتے ہو نیا کفالہ لینے کے لیے کہیں سے بھی ریکویسٹ منگواؤ اور ٹرائی کرو ہو سکتا ہے آپ کا کفالہ ہو جائے ٹھیک ہے بھائی ابھی تابی کام نہیں کر رہا ہے پروبلم ہے کچھ بتائے گا کب تک کام کرے گا بھائی میں ابھی سعودی عرب میں نہیں ہوں ورنہ میں جرور اس کے بارے میں اچھے سے اپ ڈیٹ دیتا آپ لوگوں کو تابی کیوں نہیں کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ریجن کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہو چلو اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو سبسکرائب کر لینا thank you for watching see you in next video